بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بہترین میڈیسن جو کہ مردوں کے لئے ایک خاص دوائی ہے اور زبردست قسم کی دوائی ہے کیونکہ ہمارا جو کہ ایک روٹین ہے کہ ہم میل اور فیمیر لیمیڈیز کو جو ہے وہ علیہ دا سے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا عورتوں میں بھی استعمال ہیں لیکن یہ مردوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اور مردوں کی دوائی کہلائی جاتی ہے تو جس کا نام ہے سیلینیم تو سیلینیم کے کیا سائن اور سیمٹمز ہیں اور اس کی کیا ڈوزز ہیں اور اس کی کیا انٹیڈوڈ ہیں اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ بھی ضرور کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے ہیں تو جی دوستو بات کر رہے تھے سیلینیم کے بارے میں سیلینیم ایک الیمنٹل میڈسن ہے یہ الیمنٹ سیلینیم سے حاصل ہوتی ہے اس کا جو سب سے پہلے نینٹی ففٹی سیون میں اس میں ایک تحقیق ہوئی تھی جو سیلینیم کو ان سیلینیم کو ان سیلینیم نے جو اس کو ڈسکور کیا تھا انہوں نے انسانی بارڈی کے لیے ایک اہم جزو قرار دیا تھا تو اس میں یہ مردوں کے لیے ایک بہترین دوائی ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہماری بارڈی میں چونکہ یہ ہماری بارڈی کا ایک مین ایلیمنٹ ہے اس کی کمی کی وجہ سے اور اس کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے کانسٹوشن آپ کو سامنے لاتا ہوں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک پیشنٹ اگر آپ ایمیجن کریں گے کہ یہ سیلینیم پیشنٹ ہے تو وہ آپ کو کیسا نظر آگا جو سیلینیم پیشنٹ ہوگا وہ بلکل دبلہ پتلہ ہوگا بلکل کمزور حالت میں ہوگا نحیف حالت میں ہوگا اس میں گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے مطلب گرم موسم میں اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے تھندک میں یا تھندے محول میں یا تھندے موسم میں اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اس کے جنسی آزاو جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں اور اس میں کمزوری اور نحیفی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پیمپلز جو ہوتے ہیں اس میں وہ سامنے ہوتے ہیں اس میں قوت برداشت جو ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اس کی ڈیبیلٹی جو ہے وہ سیکسول بھی ہوگی منٹل بھی ہوگی اور فیزیکل بھی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سلینیم کے پیشنٹ میں ہوگی تو اس کی چونکہ جو ہمارا جس طرح سے ہوتا ہے ایک روٹین کہ میں آپ کو اس کی گائیڈنس سیمٹمز بھی ساتھ میں بتاتا ہوں جس طرح سے یہ تو تھی کانسٹیوشنل اچھا اس کا مین جو پیکلر سیمٹمز میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سلینیم کا پیشنٹ ہوگا وہ امپورٹینسی اس میں زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جنسی فیل کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے تو میں اب بائی پاٹ آپ کو بدا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا زیادہ تر اس کے ہیڈ ٹوٹیو ٹوٹیو ہوتی ہیں وہ کیا ڈیفشنسی آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس میں جو یہ ہے کہ جو سلینیم کا پیشنٹ ہوگا اس میں اس کے جنسی آزاز ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں مقلب یہ ہے کہ چونکہ فیزیکلی چونکہ وہ ڈیویلیٹی ہوتی ہے اس کی فیزیکلی کمزوری کی وجہ سے اس میں تمام تر جو احساب ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اس کا جو سٹامک ہوگا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا سردرد بھی ہوگا اس میں جو سردرد گرمی کی وجہ سے زیادہ ہوگا اچھا اس میں سپرمیٹوریا کی کیفیت بھی ہوگی اس میں احتلام بھی آ جاتا ہے سپرمیٹوریا جیسے ہم کہتے ہیں جریان کی کیفیت ہوگی اور اس کی جو منی ہوگی سپرمز جو ہوتے ہیں وہ اس کی بالکل پتلی ہوتی ہے اس کا جو فلورڈ ہوگا وہ پتلہ ہوگا اچھا دھوپ میں جانے سے اس کو سنسیشن زیادہ ہوتی ہے گرمی کی اور اس طرح سے اگر وہ کام کرتا ہے فیزیکلی اگر وہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو جہاں پر فیزیکلی یا منٹل کوئی بھی ورک کرتا ہے تو وہ بہت جلد تھک جاتا ہے جلد تھک جانے کی وجہ سے اسے اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے آرام کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اچھا ایسے ہی یہ تو تھا سر کی کیفیت کے وہ منٹل جو ہوگے منٹل سٹیٹس بھی اس کا بڑا کمزور ہوگا اس میں بھلنے کی عادت زیادہ ہوگی اس میں یاداست جو ہے وہ کمزور ہوگی اس کی قوت حفظہ کم ہوگا اچھا رات میں اس کو خیالات جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوں گے اس کو ریکال ہوتے ہیں جب رات میں سوتا ہے تو بارہ ایک کے بعد اس کی جو آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے اور رات کو اس کے جو خیالات ہیں وہ ریکال ہو رہے ہوتے ہیں اور ریکال جو خیالات ہوتے ہیں اس میں ان میں زیادہ تر جو ہوگا اس کے سیکسول جو ایمیجنز ہوتے ہیں وہ آئیں گے اس میں اچھا ایمیجنیشن کی دنیا میں وہ زیادہ رہتا ہے تصوراتی دنیا میں وہ زیادہ رہے گا ایک خیال کے بعد دوسرا خیال دوسرا کے بعد تیسرا خیال مطلب اس کی ایمیجنیشن اس میں زیادہ ہوتی ہے لیکن ایکچول وہ اس میں عمل کرنے کی اتنی سکت نہیں ہوتی ایمیجنیشن میں وہ سیکسول پاور کی اپنے آپ کو پاور شو کرے گا لیکن ایمپوٹنٹ ہوگا وہ حقیقت میں اس میں ایمپوٹنٹ سے زیادہ ہوگی تو یہ اس کے جو پیکولر سمٹم میں ہوں گے یہ سیلینیم کے ہوں گے تو وہاں پر آپ سیلینیم کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے وہاں پر اچھا اس طرح سے ہے کہ وہ فیزیکلی چونکہ ڈیویلیٹی ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے میدے پر بھی ہوتا ہے جو میدہ جہاں پر جو لوگ اووریڈن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہو کہ ان کو ڈیزائر ہوتی ہے سموکنگ کی یا الکول کی الکول کی زیادہ تر جہاں پر ڈیزائر ہو رہی ہو جو شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیلینیم کا اچھا اس کے بعد کھٹی ڈکاریں کی کیفیت بھی آتی ہیں اچھا اسی طرح سے اس کا رول بنتا ہے اگر سٹامک سے آگے ہم اگر دیکھیں تو اس کا رول بنتا ہے جگر پر جگر جو ہے اس کی سوزش بھی ملے گی وہاں پر اس کو ان لارج بھی ہوتا ہے جگر جو ہوگا وہ تھوڑا سا سائز میں بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر آپ سیلینیم استعمال کر سکتے ہیں اچھا وہ لوگ ایک چیز میں شروع میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جو گلے کی جو سیمٹمز ہیں ہمارے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں جو سپیکرز ہوتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں یا اینیون جو وہ لوگ جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں جو زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کا گلہ بیٹھ جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے یا بار بار وہ اپنے گلے کو صاف کرتے ہیں تو ان میں سیلینیم کی جو جو پیشنٹ ہیں وہ ان میں آپ سیلینیم استعمال کر سکتے ہیں ان کا جو بغلم ہوگا جو سپوٹم ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا مطلب پتلہ ہوگا اور صاف ہوگا تو وہاں پر اپسیلینیم اچھے سیجرس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے پیشنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جن میں ایمپوٹینسی زیادہ ہو وہ پیشنٹ جو خیالات تو ان کے ہوتے ہیں شہوانی خیالات ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ارگنز ہیں وہ ڈیفیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو سیکسول ارگنز ہوتے ہیں جنسی آزاز ہوتے ہیں ان میں آزاز تاناصل ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے سپرمیٹوریہ میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہائیڈروسیل میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہائیڈروسیل کے جو پیشنٹ آن میں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں یو ٹی آئی جسے ہم یورینری ٹریک انفکشن کہتے ہیں یا یورین کے جو پرابلمز آتے ہیں جہاں پر کترہ کترہ ہو کر پشابہ آ رہا ہوتا ہے یو ٹی آئی میں یا پروسٹیٹک اگر ہسٹری ہے تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں آپ سیلینیم کا استعمال بہت اچھا سے کر سکتے ہیں سیلینیم جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی ایک انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے چونکہ انٹی آکسیڈنٹ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایلیونٹ وہ سبسٹانسز ایسے چیزیں جو ہمیں قبل از وقت کینسر سے بجاتی ہیں قبل از وقت بڑا ہونے سے بچاتی ہیں تو چونکہ اس میں ایک ایلیونٹ ایسا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ بھی استعمال ہوتا ہے تو انٹی آکسیڈنٹ ہونے کے ناتے اس کا جو رول ہے وہ ہماری سکن پر بھی ہے کہ سکن گلوئنگ ہوتی ہے جو خردری جلد ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہے جہاں پر بال گر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو نوجوان جو ہمارے ہوتے ہیں جو جنگرز ہوتے ہیں ان کے بال جو ہیں ہیر فالج ہو رہے ہوتے ہیں ان میں اس کا بہترین استعمال ہے ایسے انٹی آکسیڈنٹ اچھے اس میں یہ ہے کہ اگر جو سلینیم کا پیشنٹ ہوگا اس میں اگر ڈیفیشنسی ہوگی تو وہاں پر اس کا جو ویٹ ہے وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے چونکہ ایمیریٹی جو ہے وہ لوز ہو رہی ہوتی ہے تو جو کہ ایمیریٹی لوز ہونے کی وجہ سے ویٹ لاس ہوتا ہے تو وہ ویٹ لاس ہونے کی وجہ سے اس میں ایوڈین کی بھی کمی آ جاتی ہے اس کی اور بھی چیزیں جا رہی ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ سلینیم استعمال کرنے سے اس کا جو ویٹ لاس ہے وہ بھی بہترین ہو جاتا ہے اور اس کی کمی جو ہونے ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے ایوڈین کی کمی بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ایوڈین کی زیادتی ہو جائے تو وہاں پر جگر جو ہے وہ سودش کرنا لگ جاتا ہے متاثر ہو رہا ہو یا جگر کا سائز زیادہ ہو رہا ہو یا جگر سودش کر رہا ہو تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سلینیم جو ہے چونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے تو بہت زیادہ کینسر کے چانسز جو ہیں وہ رزک فیکٹر جو ہے وہ کم کر دیتا ہے تو کینسر کے جہاں پر تھرائی بھی چال رہی ہو تو وہاں پر اگر اس کا یوز کر آیا جائے تو بھی اس کے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اگر آپ پریونٹیو لے رہے ہیں اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو آپ کے جو کینسر کے رسک فیکٹر ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے سلینیم کو ایز انٹی آکسیڈنٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مین فیکٹر ہے جہاں پر چھاتی یا فیپڑوں یا آنٹوں کے کینسر کی جہاں میڈکیشن چل رہی ہو تو وہاں پر سلینیم کے اچھے ریزلٹ ملے ہیں اچھے جہاں پر ہماری یوٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر رینلٹ جو فیلیر ہوتا ہے یا جو ہماری کرنی فیلیر کی سیمٹم داری ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں رینل فیلیر میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے میں آئے ہیں فائدہ ہوا ہے اچھا اس کے کچھ ایلیمنٹس ہمارے اور ہیں جس طرح سے کیلشم ہو گیا میگنیشیم ہو گیا یا پوٹاشیم ہو گیا اس کے ساتھ مل کر یہ ہماری ہارٹ ڈیزیز کو بھی کور دیتا ہے اگر ہارٹ ڈیزیز کو ہونے والی ہیں یا ان کا رسک فیکٹر ہے یا چل رہی ہیں تو وہاں پر سیلینیم کے ساتھ ایڈ کر کے اگر پوٹاشیم اور کیلشیم اور میگنیشیم چل رہی ہیں تو وہاں پر ہمارے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ ایفیکٹیو ہیں اچھا اس میں یہ تو ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ بھی اس سیلینیم جو ہے وہ کس طرح سے ہماری ڈیلی بیسز پر اس کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے ہماری ایمپیٹنسی ہو گئی جہاں پر ڈیویلیٹی ہو گئی نروڈی ڈیویلیٹی ہو گئی کہیں بھی کسی قسم کی بھی کمزوری ہو جاتی ہے ایز اینٹی آکسیڈنٹ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر چونکہ میل ریمیڈی ہے تو زیادہ تر اس کا استعمال مردوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اور تمہیں بھی اس کا استعمال ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کہ اس کو ہم نے جو ہماری ڈیلی بیسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور ہم نے کتنی کتنی ڈوز میں اس کو لینا ہوتا ہے ایسے بوڑھے جو ایلڈری ایج کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کو ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں پر ان کی فیزیکلی کمزوری ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی منٹل کمزوری ہو رہی ہوتے ہیں تو ان میں ہم اس کو فور ہنڈرڈ میکرو گرام تک بھی دے سکتے ہیں ویسے ان کی جو نارمل ڈوزز ہیں نارمل ڈوزز جو ہماری ڈیفیجنسی ہوتی ہے ڈیلی بیسز کے حساب سے میل میں جو ہیں وہ ہمارے ایڈلٹ سے لے کر ایلڈری تک فورٹی میکرو گرام سے لے کر ٹو ہنڈرڈ میکرو گرام تک ایم سی جی جسے ہم کہتے ہیں تو اس کے یہ ہمارے ڈوزز بنتی ہیں ڈیلی بیسز پر ہم اس کا روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اگر فیفٹی پلاس ہیں سیکسٹی پلاس ہیں تو وہاں سے ہم سیونٹی سے لے کر ٹو فیفٹی سے ٹری ہنڈرڈ میکرو گرام تک یا فور ہنڈرڈ میکرو گرام تک اگر کینسلز کے پیشنٹ ہیں تو وہاں پر فور ہنڈرڈ میکرو گرام تک بھی ہم دے سکتے ہیں اسے طرح فیمیلز کی بھی نیڈ ہوتی ہے سیلینیم کی حوالے سے تو وہاں پر فورٹی سے لے کر ٹو فیفٹی میکرو گرام تک یہ اس کی ڈوزز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن چونکہ ہماری ہمپیتھکس میں جو اس کی ڈوزز ہوتی ہیں وہ مدرڈنگچر میں بھی ہوتی ہیں اور تھرٹی بھی ہیں ٹو ہنڈرڈ میں بھی ہے اور سکس ایکس کی ٹیبلٹس میں بھی ہوتی ہیں تو اس لئے اس کو ہمیشہ سے کوشش کرنے چاہیے کہ اس کی جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ لوڈ ڈوزز سے شروع کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے سکس ایکس سے تو ایک بات تک ہم اس کو سکس ایکس میں لیں گے پھر اس کے بعد تھرٹی پر لیں آپ اس کو پھر اس کے ٹو ہنڈرڈ میں آپ ون ساڈے میں لیں تو کوشش کیا کریں کہ چونکہ سیلینیم ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یا اپنے فیزیشن ڈاکٹر سے اس کا کانسلٹ کر کے آپ اس کو استعمال کریں اپنی طرف سے اس کو بالکل سجیسے نہ کریں کیونکہ آپ کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں آپ کی طبیعت کے مطابق اس کی ڈوزز جو ہیں وہ آپ سجیسے نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو ڈوزز کی لیمٹ بتائی ہے یہ سیف لیمٹ ہے ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کی یہ ہے کہ اوڈوزز میں کوئی ایگریویشن نہیں ہے اس کی اوڈوزز کی سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اس کی جب بھی ضرورت پڑتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تو ہمیں اپنی ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے تو جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سیلینیم کے حوالے سے سیلینیم کے ہمارے کیا بینیفیٹس ہیں اور کیا کیا اس کی سینور سیمٹمز سے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا اور نالیج فل رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو آج کی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں